بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بائیو دوستوں اگر آپ اسلام آباد میں انویسمنٹ کر رہے ہیں یا آپ نے اسلام آباد میں انویسمنٹ کی ہے تو آپ میرے ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوں ہم کن پروجیکٹ میں کام کر سکتے ہیں ہم آپ کو ان پروجیکٹ میں سرویسز دیں گے میں سب سے پہلے فیصل ٹاؤن ممتاز سٹی ٹوپ سٹی سے شروع کروں گا جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام آباد کے انٹرنس پر مین ٹول پلازے پر یہ پروجیکٹ موجود ہے تنون ٹول پلازے پر یعنی موٹر وے کے بالکل زیرو کلومیٹر کے فاصلے پر پیصل ٹاؤن ہے جو چودین بزید صاحب کا پروجیکٹ ہے ایک بہترین پروجیکٹ ہے پرسنلی مجھے بہت پسند ہے بے کاؤز آف لوکیشن مالک بھی بہترین ہے لوکیشن بھی بہترین ہے آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد توپ سٹی ممتا سٹی بلکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے بلکل بہن بھائی ہے اب آپ جب موٹر وے سے اترتے ہیں تو جو ایک روڈ جاتا ہے جو ہامرہ کشمیر ہائیوے یا سری نگر ہائیوے ہے جو سیدھے ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں موٹر وے سے یہ تقریباً دو تین کلومیٹر کے فاصلے پر ائرپورٹ ہے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں موٹر وے سے گزرتے ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف تو لیف سائٹ پہ آپ کا ٹوپ سٹی آئے گا رائی سائٹ پہ ممتا سٹی بہترین توجہ ہے رہائش کی پرپس کیلئے انویسمنٹ پرپس کیلئے بہت ہی بہترین ہے یہ اضافی بات آگئی آپ کو بتا دیتا ہوں جو بلکل اسی روڈ ہے ائرپورٹ کی طرف جا رہا ہے بلکل دائیں بھائی طرف جیسیون کے تین پروجیک ہے جیسیون کا وہ ہے سیگنیچر ہے جیسیون گلوبل ہے جیسیون آئیگن ہے یہ بلکل دائیں بھائی ہیں بلکل میں آن روڈ پر موجود ہے بہترین توپ کلاس کی لوکیشن ہے اچھا یہ بہترین ان پروجیک میں ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر کنال کی بات کر رہے ہیں تو یہ دوڑا ایک روڈ تک پہنچ چکے اسے کم بھی مل جائیں گے میں ایوریج پرائیس بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ہم بی سیونٹین میں کام کر رہے ہیں جو مہن جی ٹی روڈ پر ہے جب آپ اسلامانباد سے جی پندرہ سے گزرتے ہیں تو آپ کے لیف سیٹ پر بی سیونٹین آتا ہے اور ٹکسیلہ سے پہلے پہلے بہترین میرے ایک فیورٹ پروجیک ہے ملٹی والو کا پروجیک ہے بی سیونٹین ملٹی گارن تو جی بلک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر سب سے چھوٹے پلوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنرلی پانچ ملنے کے پلوٹ سے جو آج کل کیونکہ مارکٹ سلو ہے کم ہے ڈاؤن ہے تو آپ کو مل جاتے ہیں پچپن اٹھاون لاکھے ساٹھ پین ساٹھ لاکھے ستر پچھتر لاکھے اچھی سی اچھی پلوٹ مل جاتے ہیں آپ کو یہ میں بی سیونٹین کی بات کر رہا ہوں وہاں پر دس منلہ کے تیس ساٹھ تیس ساٹھ ہم کہتے ہیں ست منلہ یا آٹھ منلہ کے پلوٹس دس منلہ کے کنال کے پلوٹس اور پھر وہ طور سے مہنگے ہیں کنال کے پلوٹس آپ کو ایک پچاس ساٹھ ستر تک بھی مل جاتے ہیں بڑی مشکل سے جی بلوک میں آپ کو ملے گا ایک پچاس تو مشکل ہوگا مگر دو ڈائی کروڈ آپ ایوریج رکھیں وہاں پر جو اچھے پلوٹس ہیں اے بی سی کی بات کر رہا ہوں اچھا اس کے ساتھ ہی پیسل ہیلز کا ایک پروجیکٹ ہے جو چودری مجید صاحب کا پرسل پروجیکٹ ہے اور بہترین پروجیکٹ جہاں پر ڈیولیپمنٹ شروع ہے کچھ چیزیں اس میں ڈیلیور ہو چکی ہیں پوزیشن ہے گر بننا شروع ہو چکی ہیں جو مرگلنا ہیلز کے ٹیکسیلا کے طرف ہے جو ٹیکسیلا کے قریب پڑتا ہے جی مین جیٹی روڈ پر ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہاں ان کو ہوگا جب ان کو انٹرچینج ملے گا تول پلازا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا ان کا بہترین پروجیکٹ ہے وہاں پر پینتیس لاکھ سے لے کر چالیس پچاس لاکھ آپ کو اچھے پلوٹس مل جاتے ہیں پان ملکے میں بتا رہا ہوں پچیس پچاس کی سائز اس کے علاوہ ہم تاج ریزیڈنشا جو انسٹالمنٹ ہے جو انسٹالمنٹ وہاں پر کیش کی بھی پلوٹس ہیں ہم انسٹالمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں پارک پیو سٹی بھی ہم کام کر رہے ہیں جو زون فور کی طرف اسلام آباد کے انٹ اس طرف ہے بارہ کروں سے آگے ہیں اچھا ٹوپ کلاس پروجیک ہے بہترین پروجیک ہے جس کی انسٹالمنٹ وہاں پہ آپ کے ہائی کوس پروجیک ہے کیونکہ آج کل اگر آپ کو بکنگ کروانی ہے تو پین سار سے لے کر ستر پاسی لاکھ تک اس کی بکنگ ہے پانچ ملکے وہ انسٹالمنٹ پر ہے اس کے علاوہ ہم چکری روڈ پر مختلف پر جو چکری روڈ میں سب سے پہلے ہم کیونکہ پلیٹینیم ڈیلر ہے پلیٹینیم ڈیلر شپ ہے سیلز پارٹنر ہے بلو ورڈ سیڈی کے ساتھ تو ہم بلو ورڈ سیڈی میں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے اور یہ بات میں آپ کو بتا دو یہ بلو ورڈ سیڈی کی جو انویسمنٹ ہے لونگ ترم انویسمنٹ ہے اس میں انشاءاللہ میں بلو ورڈ سیڈی پر پوری ایک دوکومنٹری بناوں گا وہ بہت بڑی لمبی ویڈیو ہوگی لنکھیں ہوگی مگر اس میں اے ٹوزے بلو ورڈ سیڈی کے صفات بھی بتاؤں گا خامیہ بھی بتاؤں گا ساری چیزوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ وان قریب ہے کہ وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے اچھا تو اسلام آباد میں چکری روڈ پر ہم اسلام آباد میں ہاں گریس لینڈ میں بھی ہم گریس لینڈ پروجیکٹ ہے جو فتح جنگ روڈ پر ہے وہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں چکری روڈ کی طرف آ رہا ہوں بلو ورڈ سیڈی میں ہم کام کر رہے ہیں لو کاؤس پروجیکٹ ہے چکری روڈ پر لوکیٹڈ ہے آپ کو پنڈی سے بلو ورڈ تک آپ کو کم از کم تیس چالیس منٹ لگ جاتے ہیں آپ کلومیٹر کی ساب سے بیس پچیس کلومیٹر پردہ ہے پنڈی ساب نکلیں گے بلو ورڈ تک بیس پچیس کلومیٹر ہے اس سے پہلے راستہ میں جو ایک بہترین پروجیکٹ ہے بہت ساری چیزیں اس میں ڈیلیور ہو چکی ہیں مالکان بھی بہترین ڈیولیپمنٹ بھی بہترین لوکیشن بلو ورڈ سے اچھا ہے کیونکہ وہ جب آپ انڈی کی طرف ساتھ ہیں پہلے رائیڈ سائٹ پہ اس کے بعد بلو ورڈ سیڈی مگر کپٹل سمارٹ سیڈی میں یہ ہے کہ اس کے پرائیسز ذرے طور سے ہائی ہیں بلو ورڈ سیڈی میں آپ کو پانڈ ملے کے پلوڈ دس بارہ لاکھ سے لے کر پانڈرہ بیس لاکھ تک آپ کو مل جاتے ہیں بیس بیس لاکھ پانڈ ملے کے پلوڈ کی بات کرو وہاں پہ پانڈ ملے کے پلوڈ جو ابھی وہ چیزیں جو اچھی چیزیں ہوں جو کمزور چیزیں ہیں جو آپ کو دور پڑتے ہیں جو اچھے پلوڈ بیلیٹڈ پلوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان بیلیٹڈ کی بات کر رہا ہوں جو فائل آپ لیتے ہیں انسٹالمنٹ پی کرتے ہیں وہ پانڈ ملے کے پلوڈ تیس پینٹیس کے درمیان ہے اور آپ سات ملہ میں جاتے ہیں تو سات ملہ میں وہ فورٹی پلس ہے تو وہ طول سا کوسٹلی ہے ان چیزوں پہ ٹائم لگے گا چیکری روڈ پر وقت آئے گا میں انشاءاللہ جب بلو ورلڈ کی بلو ورلڈ سٹی کی جو بڑی ویڈیو بناوں گا اس میں میں انشاءاللہ سارے چیزیں شیئر کروں گا کہ چیکری روڈ بنیادی چیز کیا ہے آپ وہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں سب سے بنیادی چیز وہاں پہ کامیاب ہونی کی راست کیا ہے وہ رنگ روڈ ہے جب تک رنگ روڈ نہ بنے تب تک چیکری روڈ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ میں راست کی بات آپ کو بتا رہا ہوں رنگ روڈ بنا کام بنے گا انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ ہم کنگڈم ویلی میں کام کر رہے ہیں مگر کنگڈم ویلی سے میرا طول سا شکوا ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائے گی مگر ٹائم لگے گا طول سا مالکان ان کی بہتری ہیں لوکیشن بھی طول سا کمزور ہے باقی ڈیویلیپمنٹ بھی کمزور ہے یہ تین چیزیں بہت میڈر کرتی جو میں نے منشن کی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا ٹیک ہو جائے گا مگر آہستہ آہستہ ابھی ان کے پاس بیسا آ چکا ہے میں چند دن پہلے وہاں پہ گیا تھا وہاں پہ میری جو لائنڈ پرچیزنگ کی ان کی ٹیم ہے ان کی ساتھ میرا ملاقات ہوا کنگڈم ویلی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے میں نے ان سے یہ گلہ بھی کیا پھر انہوں نے نے کہا کہ یہ گلہ آپ منیجمنٹ سے کریں ہم سے نہ کریں میں نے کہا ڈیویلیپمنٹ کیوں اتنی سلو ہے یہ ایک سال کے اندر چند مینوں کے اندر کافی پیسہ آ چکا ہے مشینری لگنی چاہیے نظر بھی آنی چاہیے ان کے ساتھ جو میں انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا لوں گا ان کے ساتھ ابھی جو اپنی زمین موجود یہ ان کے نام پر ہے وہ دس ہزار کنال ہے اور دس ہزار اور پرچیزنگ ہو چکی کچھ بیانیں ہو چکی ابھی تک کلیر نہیں جو پروگریس ہے جو پروسیس میں ہے اچھا تو یہ چند پروجیکٹیں جہاں پہ اسلام آباد میں ہم جن میں کام کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ ہم پوری ذمہ دارے کی ساتھ آپ کو خدمت دیں گے آپ کو سرویسز دیں گے انشاءاللہ آپ آئے ہمارے ساتھ ویزٹ کریں ہم آپ کو ویزٹ کرائیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ پرچیز کرنا چاہتے ہیں کچھ سلو کچھ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ان پروجیکٹ میں اب ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں والسلام والسلام اللہ حافظ